ناصر سنشیہ صاحب جان اچرزی صاحب ریڈا رسنواز صاحب حاضری مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے جب آپ کا انٹیشن مجھے ملا کہ پچھل تار سال پال بھی ہمیں استقام دون رہے یعنی اس سے زیادہ لنگی ہے فکر کیا ہو سکتا ہے ایٹمی پاکستان بن گیا دنیا کا عظیم ترین مل بن گیا اور استقام ابھی تک ہم دون رہے وجہ کیا ہے یقین انہیں ہماری سبوں میں دشمن ہیں ایک زمانہ تھا ہمارے علماء کرام کے دتے ٹی وی نہ دیکھنا آج کل ٹی وی آپ کے آرد میں سمارٹ فون کی شکر میں آگیا اور انہی علماء میں نے بہت سارے لوگوں کہنی کی یہاں پاکستان میں بے کے آن لائن ٹی وی کے ذریعے آن لائن یا نیک کے ذریعے وہ قرآن کے درست دے رہے قرآن سکھا رہے یورم میں بچوں کو پاکستانی یا مسلمان بچوں دوسری طرف اگر میں دیکھوں کہ اب آج کل بائی ساتھی وکیم میں واپر داروں کہ پورا ایک نیک کے پورا لارڈ ڈیکشنری آپ کے سمارٹ فون میں ہم عدالت میں بہتر جاتے ہیں کوئی کیس ہم بھول جاتے ہیں یا کوئی سیکشن بھول جاتے ہیں تو فورا ہم نیک بھول کے اور وہ چیز آسل کر لیتے ہیں کہ پلاس سیکشن کے کیا مطلب ہے تو اتنا جدید دور میں یہ ساری چیزیں جہاں ہم میں دین کی طرف بھی لے جا رہے ہیں ہم سائنس کی طرف بھی لے جا رہے ہیں اور نالج کی طرف بھی لے جا رہے ہیں مگر اس کا دوسرا پیلون دنگیگر بھی ہے جہاں بہت ساری غلط چیزیں بھی بچے دیکھتے ہیں بہت سارے دشمن ملک کے آتوم اگل کے پروپگنڈر بھی چلا رہے ہیں اسی نیڈ کے ذریعے اسی سوچل میڈیا کے ذریعے ہیں اس کے لیے پاکستان میں جو قانون ہے سائبر کرائی ایک چوہ دوزار ستھونا وہ آج بھی موجود ہے مگر حیرت والی بات یہ ہے کہ کراچی کی جواباتی ہے میں صرف کراچی کی بات کرو ساڑھے دیس سے چار کرو جہاں تک میرا تیزیہ ہے ایک دفتر ہے گلستان جوہر میں سائبر کرائی اب آپ مجھے بتاؤ ساڑھتی چار کرو لوگ جہاں یہ ایشو خود میلے خلاف ہوتا ہے میلے خلاف خلقی چلاتے ہیں بلکل بے فضول کی چیزیں چلاتے ہیں اب آپ میں جاؤں گلستان جوہر پتہ چلا وہاں آزار اللہ اللہ کو ترخواستیں اور وہ لوگ وہی درخواستیں اٹھا رہے جو پاپولر کیس ہو مثال کسی فلمیٹرس کو کوئی اور پاپولر شخصیات تو باقی عام اور عام سے کوئی غرض دیں ہوتا اور غرض اس وجہ سے بینی ہے کہ وہ بھی کیا کرے کہ چاہے ساڑھتی چار کروڑا باجی کی چار چھے اٹھ دس افسران کیسے انڈل کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ نیٹ وارڈیوانا بڑھانا پڑے گا جو بھی اگر ناصر شہنشان سب کو خاص طور اور یہ کہ میں جو اگر پولیس کیا وہ نے دوسری افسران میں بیٹھے ہوئے ہیں اس جیسے پہ غور کرے کہ آپ نے کانون تو بنا لیے مگر اس کانون کے پکڑ میں آپ نے افسران کتے بٹھائے چار کروڑا باری کے لیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ دو آزار سول میں امریکہ میں تھا تو ہر دوسری گھر میں امریکہ کے جنڈہ مجھے نظر آئے تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا میں نے کہا یہاں کوئی الیکشن ہو رہے کہ نہیں میں نے کہا ہر دوسری گھر میں دیکھ رہا ہوں امریکہ کے جنڈہ نظر آ رہے کیا وجہ ہے کہ یہ تو پورا سال ہوتا ہے اب بتاؤ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کتنے بھی لوگوں نے ہم نے اپنے گھر میں پاکستان کے جنڈہ لگا ہے یقینہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم کتنے پاکستان سے موابل کرتے ہیں اور پھر بھی میں توڑا سکت بات کروں گا مجھ سمیت کسی نے اپنی اوقات دیتی ہو تو پاکستان سے بار جائے پوچھے کہ بھی نہیں کوئی آپ کا اب ہے کون اسی ملک نے ہمیں عزت کیے اسی ملک نے ہمیں سٹیٹس کیے اسی ملک نے سب کچھ ہمیں کیے اور اس ملک کی بنیادیں گلانے والے بھی ہمیں ہیں ایک پوشٹ آئے حضور سسنوں کا دیس ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے جو سنی سنائی بات آجے کر دے کہ ہمارے پاس یہ پوشٹ آتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی تجیر کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں ہم اس کو لائک کرتے ہیں تو یاد رکھنا آپ فارورڈ کریں گے آپ لائک کا بٹن دوائیں گے آپ برابر کے مجرم ہوں گے یہ بات کیا آپ کی جان نہیں چھوڑی گی کہ پوشٹ کو پلانی میں چلا ہے میں نے صرف لائک کیا وہ لائک والا بھی اسی کے برابر میں جب شریک کرتے ہیں تو سوال یہ ہے دو میرے پہلے سے شروع ہوا اور میں اس سے پہلے چھوڑتر سال میں چھوڑتر سال میں آپ نے بھی کہی نہیں کیوں کیوں مجھے کیوں نکالا مجھے کرسی سے کیوں آٹھایا مجھے لکھا یاد یہ شخص کہتا تھا کہ میں تو بڑا خوشتا یورپ میں بڑا عائشی کی صدیقی گزارا تھا میں آپ کے خاطر آئیں آج جب کرسی سے آئین آئی کی آرٹیکل نانٹی پائی عدم اتماعات کے ذریعے جب نکالایا تو نہیں میں کسی گھنے رہے لوں گا گا لیں دوں گا چاہے کوئی بھی ہو سپرینکورڈ کو بھکا لیا آرنی چیپ کو بھکا لیا تمام مداروں گا لیا اس وجہ سے مجھے کیوں نکالا گیا وہ بھئیہ آپ کو اس وجہ سے دکھا گیا آپ کے پاس سے ایک سو پچپنہ ایمین ہے آپ کو درکارتے ایک سو باتر تو ایک سو باتر کس نے دی آپ کو جو بقائے ساتھتے ہو کس نے دیئے جس نے آپ کو دیئے یا جو پارٹی تھے وہ آج ہمارے ساتھ مل گئے میں ٹیپس پارٹی کی یا کمی حکومت کے بات کروں وہی جو جو آزاد پارٹی ہی تھی چاہیں کم ہو باپ پارٹی ہو کام پھڑی ہو دوسرے تیسرے ہو وہ جو ان کے ساتھ ہی تھی آج ہمارے ساتھ آئے گیا لیے تو اس میں غلط کیا ہوا اس میں اسمان سر کو اٹھانے پر کیا مرسل اور پھر چیر جسٹسی فیصلہ کریں یہی چیر جسٹسی فیصلہ آپ کھلیے دے رہے تھے آج کے لئے چیر جسٹس کامی بھائی کامی بھائی کامی بھائی کامی بھائی تھوڑا سا مدرخان سے ہم اپنے سمجھلے پہ آجاتے ہیں یہ مجھوار کیا ہے جی بلکل صحیح جب بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں وہ نہیں پتا ہو تو ان میں کیا کرو یہ لائک کے بٹن سے انہی پتا کر لائک کر دیئے تو ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے ان چیزوں پہ آپ نے تصدیق کرنا ہے کل کا وہی بچہ اگر کسی کیس پہ کرمتہ رو گیا تو وہ آپ یہ روئی کہ وہ پہ روئی ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی ہنداروں کو سپری کورٹ کو سب کو گانی کس وجہ سے دے رہے ایک خاص پروپیڈنڈے کے تحت ایک خاص مشن کے تحت اور نہ دو مینے پہ یہ صورتیں آنے کی تو میرے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر خیال رکھے اور خود بھی اس چیز کا خیال لکھے اور یہ چیزیں کیسے بند ہو ہم اس کے کام پاکستان پچھتر سات بار لند رہے اور دوبارہ آخر میں میں ریپیٹ کروں گا سائبر کریم والوں کو بھی تھوڑا سا لٹو ہونا چاہئے توہر شکریہ 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 شکریہ